بات کریں اگر سڑکوں کی گلیوں کی نانیوں کی تو شوچالوں کی ایک یاسے ہی ہمیں پونی میں ایک سولب ٹوائلٹ کمپلیکس کی جرورت تھی اور آپ کو بتا دے جہاں پہ ہجاروں کی تعداد میں بولے بابا کے درشن کرنے کے لیے شبکھوڑی درشن کرنے کے لیے شردالو جاتے ہیں اور یہ بیچ ایک جگہ جو پڑتی ہے اس کا نام پونی ہے اس وقت ہم پونی کے درشے آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایک سولب ٹوائلٹ کمپلیکس جو ہے وہ ڈاکٹر جتندر سنگھ جی د دوبارہ لگ بگ ملی جانکاری کے انسار بیس لاکھ لگ سے یہ سولب بن کے تیار ہونے والا تھا لیکن یہ سولب تو تیار ہو گیا ہے ابھی آپ دیکھ ستے ہیں اس میں تالے لگے ہوئے ہیں جانی کی یہ ابل لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں ہے اگر جہے لوگوں کی سہولت کے لیے ہے تو چار سال سے یہ سولب بنایا گیا ہے اور تالے جہاں پہ لڑکے ہوئے ہیں دیکھئے میں آپ کو یہ دوسرا تالہ بتاتا ہوں یہ دو تین جہاں پہ گیٹ لگائے ہوئے ہیں حالانکہ یہ بیلڈنگ جو ہے وہ بلکل آپ کو دکھ رہی ہے اچھی بڑی ہوئی ہے لیکن چار سال ہو گئے ہیں جو بیلڈنگ ہے یہ چار سال سے کام کے لیے نہیں لگائی گئی ہے لگاتا ہے جہاں پہ تالے آپ کو دکھ رہی ہوں گے ہم نے دو تین بار آواج بھی اس کے لیے اٹھائی ہے بات بھی کی ہے جب بھی جس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں جو کوپلیکس ہے یہ دلی کی کسی ٹیم نے بنائی تھی حالک بات کریں ویڈیو سر کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ یہ دلی کی � جہاں پہ دو سو ستر سے تین سو کے قریب دکانے ہیں سبھی دکانوں میں شوچالے یہاں پہ نہیں ہیں کیونکہ جو لوگ ہیں وہ جیادہ تر قرائے کی دکانوں پہ یہاں پہ کام کرتے ہیں اور جب یہ سلح بنا تھا کافی لوگوں میں اتصال تھا کہ ہمیں بھی اس کی فیسلٹی ملے گی تو اب رہا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سیدے ہیں یہ گرل سکول ہے اس کے ساتھ ہی گرل سکول کی یہ گولنگ ہے اور یہاں پہ ہی جو بچوں کا آنا جانا ہے جہاں پہ لڑوں میں جاتی ہیں اوٹی ہیں اس کی جو جبار ہے یہاں پہ نہیں ہیں اور جو جنس ہیں جو کچھ لوگ ہیں جنہیںgs ہیں جن کو پتا ہے کہ یہاں پہ شوچالے بنا ہوئے ہیں وہ جہاں پہ آتے ہیں تو آگے جہاں پہ تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ مجبوری میں یہاں پہ باتروم کرتے ہیں جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ تصویروں میں خود دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کتنی گندگی ہے جہاں پہ کھڑا ہو پانا بھی مشکل ہے لیکن مجبوری ہے سچ دکھانا آپ کے آپ تک ہماری مجبوری بن جاتی ہے یہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جہاں پہ گند ڈالا ہوا ہے اب جب کوئی بھی جو دکاندار ہوگا یا کوئی باہر سے بندہ آئے گا اس کو دیکھے گا کہ یہ شلب سوچالے یہاں پہ بنا ہوا ہے تو بچارہ وہ مجبور ہو کے جہاں پہ آتا ہے تو وہ جہاں پہ ہی سوچالے کر کے چلا جاتا ہے اور یہ گیٹ جو ہے وہ گند سکول کا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آج بھی بچوں کا جب شتی ہوئی ہے بچے جا رہے ہیں لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ شلب جو ہے وہ ہماری فیسلیٹی کے لیے بڑھایا گیا ہے لیکن اس کو بھی چالوں نہیں کیا گیا ہے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ بہتے ہیں کہ جہاں پہ پانی کی کمی ہے لیکن پانی آئے گا کہاں سے لائے گا کون لگا بگ چار سال ہو گئے ہیں ابھی تک پانی کی کلت جو ہے وہ نہیں پوری ہو پائی ہے اور یہ جو دیوار ہے اب یہ یوز نہیں ہوئی ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ بلکل اب اس کی جو منیاد ہے وہ ختم ہونے والی ہے آپ یہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہاں پہ ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہیں جہاں پہ اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ اگر ٹائلیں بھی لگی ہیں اگر اس کی مینٹرینس نہیں رکھی جائے گی اس کی کوئی دیکھوال نہیں کرے گا تو یہ خراب ہوگی تو میری پرشاسن سے اور یہاں کے جو کاؤنسلر ہیں ڈی 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 ڈ جو سرپینچ پینچ ہے وہ ملکے پریاس کیا جائے یہ بیلڈنگ جو ہے وہ اس کو چلایا جائے تاکہ لوگوں کو بینفیٹ ہو دیکھتا ہے ریا سیجا گنوس نوشکا جائند جائے ہم نے اسے بندی دیکھا ہے اس کارن یہاں پہ بہت ساری گندگی ہے جو لوگ آتے ہیں وہ باہر ہی استعمال کرتے ہیں اور یہی سے آنے جانے کا راستہ ہے ہم یہی سے آتے ہیں یہی سے جاتے ہیں اور بہت شرم کی بات ہے کہ یہ لڑکیوں کا سکول ہے اور اس کے باہر ایک تو گندگی کے دھیر ہے دوسرا پھر یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان ہائیجینک ہیں یہاں پہ کھانے کی دیڑیاں لگی ہوئے ہیں یہاں پہ مکھیاں اور اتنی بری حالت ہوتی ہے ہم یہاں اوپر بیٹھتے ہیں سمیل اتنی ہوتی ہے کہ ہم لوگ باہر بیٹھتے ہیں یہ بھی نیا بنا ہوا دو تین بار رپیئر بھی ہو چکا ہے دیوار ٹھوٹی تھی اس کو لیکن یہاں بلکل ہمارے کونی شیپ خوڑی روڈ پہ کتنا شردالو آتا ہے ان کو فیسلیٹیز سوچالے لوس نہیں کر سکتے ہیں ہم ایڈوار ٹھوٹی سن سے بھی ریکرسٹ کریں گے کہ اس کا سنیان لیا جائے اور اس کو جلد سے جلد شروع لیا جائے سامنے میری دکان ہے اور آج سے چار سار پہلے یہ شلپ ٹائلٹ بنا تھا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی کہ یہ ٹائلٹ بنا ہے لیکن جو خوشی تھی ہماری بہت ماشتوسی میں چینج ہوگی کیونکہ آج تک یہ ٹائلٹ چالو نہیں ہوئا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے اسے اپیل ہے کہ اس کو چالو کروائیں ساتھ میں ہی جل ہائی سکول ہے اور ساتھ میں آپ دیکھو گے یہاں ریڑیاں ہیں کلچے والے ہیں پھروڑ کی ریڑی بھی ہے تو یہاں کافی بیڑی بھی رہتی ہے میل چوک بھی ہے تو میرا جہی ہے کہ آپ کے مادن سے میں جہی کہوں گا اور دوگاندار ہونے کے ناتے جہی کہوں گا کہ جب بھی ہم جہاں سے گجرتے ہیں تو میں کافی شرمندگی محسوس کا نہیں بڑھتی ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بہر لوگ ٹائلڈ کر رہے ہوتے ہیں